فارمل اینڈ انفارمل رائٹنگ یہاں ایک بات یاد رکھیں کچھ لوگ اس کو پرنونس کرنے میں اس کی پرننسیشن کی غلطی کرتے ہیں لفظ فارمل یا انفارمل نہیں ہوتا فارمل اینڈ انفارمل آر سائلنٹ ہے اس میں تو آئیے ان کے بعد میں پڑھتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے فارمل اور انفارمل رائٹنگ میں تو یہ ڈیفرنس یوں سمجھنے جیسے ہماری روز مارا زندگی میں ہماری پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف میں جو فرق ہے وہی فارمل اور انفارمل کا فرق ہے سمجھنے جو زبان ہم اپنی پرسنل لائف میں بولتے ہیں وہ انفارمل لینگویج ہے جیسے دوستوں کے ساتھ یا فیملی میں جو ہم بڑا پرسکون لہجہ بنا بناوٹ کے نیچرل لینگویج جو بول رہے ہیں وہ ہے انفارمل اگر ہم اسی کے اندر فریمنگ سفٹمائزنگ آرڈرنگ اور اس کو بناوٹ والے الفاظ ڈکورنگ لٹریری ٹیفٹ دال دیں عدبی چاشنی ڈال دیں یا اسی کے اندر ایک لہجے کی بناوٹ اور اس کو ایک یعنی کیا سفٹمائز کرتے ہیں اسی زبان کو پرفیشنل کرتے ہیں تو وہ بن جائے گی فارمل لینگویج یعنی ہماری پرسنل اور ذاتی لینگویج انفارمل ہے اور ہماری پرفیشنل لینگویج جو ہے وہ فارمل ہے تو سب سے پہلے پوائنٹ کو پڑھتے ہیں فارمل رائٹنگ is written for audience whom you don't know on personal level ایک ایسا آڈین جسے آپ جانتے نہیں ہیں جب آپ اس سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی گفتگو ہمیشہ فارمل ہوگی جبکہ جس کو آپ جانتے ہیں ذاتی طور پر اگر آپ اس سے گفتگو کریں گے تو آپ کی لینگویج انفارمل ہوگی جیسا کہ ایک دوست کو خط لکھنا لیکن ایک ایڈیٹر کو خط لکھنا کسی پبلک ایشو کو جو ہے وہ بیان کرتے ہوگے کہ آپ کے علاقے میں گردوں گبار بہت زیادہ ہے آپ کے علاقے میں جو ڈرینڈ سفٹر میں دریننگ یا ٹریفک کا سفٹر میں وہ دروست نہیں تو آپ ایک اخبار کے ایڈیٹر کو لیٹر لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا فارمل لیٹر ہوگا جبکہ آپ اپنے ذاتی مسائل کی وجہ سے اپنے کچھ ایموشنل فیلنگ کا اظہار کرنے کے لیے دوست کو خط لکھتے ہیں تو وہ ہوتا ہے انفارمل تو اس طرح دوسرا سٹیپ ہے کس کے بارے میں فارمل کے بارے میں تو یاد رکھیں فارمل کیا ہوتی ہے انپرسنل ہوتی ہے یعنی اس میں آپ کسی ایک جانب رہ کر بات نہیں کرتے گیر جانب دار اب دیکھیں جتنے بھی رائٹر لکھتے ہیں ان کی جو تصانیف ہیں وہ فارمل ہوتی ہیں وہ انپرسنل ہوتی ہیں گیر جانب دار ہوتی ہیں اور یہ ابجیکٹیو ہوتی ہے اس کو لکھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جبکہ انفارمل رائٹنگ جو ہوتی ہے وہ پرسنل ہوتی ہے اور سبجیکٹیو ہوتی ہے تیسری نمبر پر پوائنٹ آئے تو فارمل رائٹنگ جو ہوتی ہے وہ کمپلیکس ہوتی ہے اور سیریوس ہوتی ہے پچیتہ ہوتی ہے اور یہ اس کا لہجہ بڑا سیریوس ہوتا ہے جبکہ انفارمل کا لہجہ ریلیکس ہوتا ہے اور یہ اتنی پچیدہ کمپلیکس نہیں ہوتی بلکہ یہ سمپل ہوتی ہے چوتھے پوائنٹ پر غور کریں تو it is used for business legal academic or professional purpose بہت ہی ایک پوائنٹ ہے کہ فارمل لینگوج کس کے لیے بزنس کے معاملات میں فارمل لینگوج ہوگی آپ کا لہجہ اپنے کسٹمر کے ساتھ اور ہوگا اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اور ہوگا یہ definite ہے تو دیکھیں جو لہجہ آپ اپنے کاروباری معاملات میں اپناتے ہیں وہ ہوتا ہے فارمل تو جو لہجہ آپ اپنے گھر میں اپناتے ہیں وہ ہوتا ہے انفارمل تو دیکھیں لیگل معاملات ہیں قانون کے معاملات ہیں تو وہاں بھی آپ فارمل لینگوج یوز کریں گے اس کے علاوہ اکیڈمی کے پروفیشنل پیشہ ورانہ گفتگو ہے تو وہاں بھی فارمل لینگوج یوز کرتے ہیں تو اسی کو انفارمل میں دیکھتے ہیں it is used for personal cursel purpose it is used when communicating with friends or family جب دو فتور فیملی کے ساتھ آپ communicate کریں گے تو آپ انفارمل لینگوج کا استعمال کرتے ہیں اب ہم پانچ پہ پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں اس کا لہجہ پروفیشنل ہوتا ہے سیریس ہوتا ہے سنجیتہ لہجہ ہوتا ہے یعنی آپ یوں کہنے کہ اس کے اندر مزاہیہ ٹون بھی نہیں ہوتی بڑے پروفیشنل نپے تلے انداز میں اور یہ گفتگو نہ تو بہت زیادہ لانگ ہوتی ہے نہ بہت زیادہ شارٹ ہوتی ہے درمیانی سے گفتگو ہوتی ہے اور ایک اور چیز جو اس کی گفتگو کا یہ انداز ہے کہ یہ ٹوڈی پوائنٹ ہوتی ہے آپ ادھر ادھر کی نہیں ہاتھتے یہ سیتی ڈریکٹ اور ٹوڈی پوائنٹ گفتگو ہوتی ہے سیمپل صاف کلیر واضح بات یہ ہوتی ہے فارمل ہاں ہم اسی کو انفارمل میں دیکھتے ہیں تو انفارمل رائٹنگ پرسنل اور ایموشنل ٹون can be found انفارمل رائٹنگ میں ایموشنز پائے جاتی ہیں پرسنل ٹون ہوتی دیکھیں آپ کبھی بھی میں اوپر پہلا پوائنٹ بتایا تھا کہ فارمل کس کے لئے ہوگی اجنبی کے لئے اجنبی کے لئے فارمل ہوگی اپنوں کے لئے انفارمل تو انفارمل میں ایموشن ہے فارمل میں ایموشن نہیں تو ظاہر اجنبی کے لئے ایموشن نہیں ہوتے ایموشن فیلنگز اپنوں کے لئے ہوتی ہیں تو چھتا پوائنٹ ہے it must be clear properly framed and well organized یہ واضح صاف بات ہوتی ہے ہم دوستوں کو اپنے عزیزوں کارب کو اور رشتوں میں ہم خموشی سے بات سمجھا سکتے ہیں ہم نراز ہوتے ہیں فیلنگز کا اظہار کرتے ہیں ماننا نراز ہونا یہ پرفیشن میں نہیں آتا یہ پرسنل میں آتا ہے تو ان میں دیکھیں ایموشن پائے جائیں گے کس میں؟ ان فارمل میں فارمل میں کوئی ایموشن نہیں ہے وہ سیدھی clear بات ہے ہاں ایسا ہے ٹھیک ہے نہیں ہے اوکے بات clear to the point بات ہوتی ہے ساتھوہ point دیکھیں دیکھیں یہ ساتھوہ آٹھوہ اور نامہ point آپ نے ان کو اکٹھے دیکھنا ہے کہ یہ تینوں point direct اور indirect narration سے related ہیں جو indirect narration ہے وہ ہوتی ہے فارمل اور direct narration ہوتی ہے informal direct narration اور indirect narration میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیں direct narration میں سوالیا imperative exclamatory اور optative sentence اور simple یا assertive sentence بھی ہو سکتے ہیں جبکہ indirect narration میں ایسا کوئی sentence نہیں ہوتا ان sentence کی ترتیب کو مصبت ترتیب میں بدل دیا جاتا ہے اور ان کے جو سوالیا marks ہوتے ہیں سوالیا جملے کا exclamatory جملے کا sign of exclamation اور اسی طرح conjunctions ہو گئے ٹھیک ہے اس طرح کے جتنے marks ہیں ان سب کو ختم کر دیا جاتا ہے updated sentence کی ترتیب درست کر کے اس کو دوائیہ ترتیب سے درست کر دیا جاتا ہے حکمیہ فکری کی ترتیب حکمیہ فکری والی نہیں رہنے دی جاتی تو direct narration میں یہ سارے جملے ہوتے ہیں لیکن ان direct میں ان کو ایک conjunction دے کر سینٹر میں اور ایک سادہ جملے میں بدل دیا جاتا ہے لیکن یہ بات ہے کہ direct narration میں دو جملے simple الگ الگ ہوتے ہیں لیکن ان direct narration میں دونوں جملوں کو embed کر کے ایک complex sentence بنا دیا جاتا ہے جس میں ایک principal class ہوتی ہے اور ایک subordinate class ہوتی ہے یعنی ایک independent اور ایک dependent class ہوتی ہے دونوں classes ایک subordinating conjunction سے جوڑ دی جاتی ہیں تو وہ بنتا ہے ایک complex sentence جو کہ example ہے formal language کی جبکہ informal کے اندر دونوں جملے الگ الگ اور commas کا use کرتے ہوئے لکھی جاتی ہیں اب آپ پڑھیں ساتھویں point کو there is no use of first person اس میں first person کا استعمال نہیں ہوتا ہے جبکہ formal میں ہوتا ہے یہ یوں ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں he said to me i am eating rice تو آپ یہ ہے ایک indirect i am eating rice inverted commas میں ہے اور جب آپ اس کو direct narration میں بدلیں گے تو آپ inverted commas ختم کر دیں گے وہاں conjunction دے رہیں گے subordinating that تو کیا کہیں گے he told me that he was eating rice آپ نے i کو he میں بدل دیا تو it means کہ i جو ہے وہ direct narration میں use ہوتا ہے یعنی informal میں جب آپ direct سے interact کر دیں گے تو i کو he میں بدل دیں گے تو وہ بنجے گا ان وہ بنجے گا یعنی interact narration اور formal language تو اس سے پتا چلا کہ formal کے اندر i کا استعمال نہیں ہوتا ہاں وہی کا use آپ کر سکتے ہیں اس میں آئی کی بدلہ وہی use کریں ہاں اس میں you بھی as a singular first اور second person singular use نہیں ہوتے جبکہ informal میں ہوتے ہیں آٹھو پوائنٹ ہے imperative interrogative exclamatory and uptative sentences سے avoid کیا جاتا ہے یہ direct narration اور informal ہے اب اس کو formal اور indirect کریں گے تو کیا کریں گے احمد asked alina where she was going آپ نے you ختم کر دی اس کی جگہ she لے فکڑے کی ترتیب درست کر دی interrogative sentence ختم کر دیا گیا اب دیکھیں آپ imperative بھی ختم کر سکتے ہیں جیسے my father said to me my father said to me ایک جملہ آگے آپ دیں گے ایک کاما پھر inverted کاما شروع کریں گے wash your face اپنا چہرہ دو تو دیکھیں اس کے بعد آپ کامے کامے لگا کے ختم کامے بند کر دیں گے اور یہ جملہ کاما کے اندر رکھیں گے جب آپ اس کو یہ وائفت می to wash my face اب دیکھیں کنجیکشن یوز ہوا کلاسز بن گئے جملہ کمپلیکس ہو گیا اور لینگویج فارمل ہو گئی اسی طرح انٹرجیکشن question mark اور sign of exclamation ان کا بھی استعمال فارمل لینگویج میں نہیں کیا جاتا جب کہ ان فارمل لینگویج میں ان کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح لاس پر میں کو بتا رہا ہوں there is no use of colloquial diction or abbreviation ان میں ضرب المثال کہاوت اور روز مررہ کی بول چال کی جو لینگویج ہے وہ فارمل میں استعمال نہیں کی جاتی جبکہ ان فارمل میں آپ روز مررہ کی گفتگو اور اب ریویشن کا use گریلو ہے فارمل لینگویج کمپلیکس اور سیریس ہے انفارمل سیمپل اور لائٹ ہے اور یہ کیا ہے ریلیکس ہے اس کے بعد فارمل لینگویج امپرسنل ہے اور ابجیکٹیو ہے انفارمل لینگویج پرسنل ہے اور سبجیکٹیو ہے فارمل لینگویج جو ہوتی ہے وہ پرفیشن کے لیے بزنس دوستوں اور فیملی میں استعمال کی جاتی ہے فارمل لینگویج کو فریم کیا جاتا ہے سسٹمائز کیا جاتا ہے آرڈرن کی جاتی ہے جملے کو گرامر کے لحاظ سے بناوٹ کی جاتی جبکہ انفارمل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ایک نیچرل لینگویج جیسے آپ بولتے ہیں جو چیزیں یوز کی جا سکتی جبکہ انفارمل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے بعد آپ فارمل لینگویج کے اندر سوال لیا اور کسی قسم کے انٹراغٹیو ایمپیرٹیو ایکسکلیمیٹری سنٹینسیز سائن اف ایکسکلیمیشن انٹراغٹیو مارکس یہ یوز نہیں ہی کرتے جبکہ انفارمل میں تمام کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ انفارمل لینگویج نہیں ہے ابریویشن یوز نہیں ہوتے جبکہ انفارمل میں ہی سب ہو سکتے ہیں